اب ٹھیک ہے نا نانی جان ہاں بیٹا اللہ کا شکر میں تو ٹھیک ہوں تم بتاؤ سب ٹھیک ہے نا خوش تو ہو نا جی فارس کیسا ہے تمہارا خیال تو رکھتا ہے سب ٹھیک ہے آپ مجھے ایمن کے بارے میں تو بتائیں ایمنہ حارون خوش ہیں ایک ساتھ اس کا روائیہ کیسا ہے آپ سب کے ساتھ ہم تو بس شاہستہ بیگم کی تربیت پر حیران اور پریشان ہیں لیکن خیر ایمن کو ایک دن احساس ہو جائے گا کہ ہم اس سے کتنی محبت کرتے ہیں کتنا مان اور کتنا احساس رکھتے ہیں اس کے لئے اس کا مطلب ہے کہ ایمن آپ سب کے ساتھ صحیح نہیں ہے تم فکر نہیں کرو بیٹا نئی جگہ پر سیٹ ہونے میں کچھ وقت تو لگتا ہے نا مجھے اللہ سے بہت امید ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا تم پریشان نہ ہو لیکن نانی جان میں سوچی تھی نانی جان میں آپ کو بعد میں کار کرتی ہوں ٹھیک ہے بیٹا اللہ آفیس ٹھیک ہے اللہ آفیس ایمن کو سسرال والوں کو تم کیا پٹیے بڑھا رہی ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے چچی تو پھر مجھے دیکھتے ہی تم نے فون کیوں بند کر دیا بات کیوں نہیں جاری رکھی گھنی میسنی سازشی تمہاری وجہ سے ہے میری بیٹی اپنے گھر میں خوش نہیں ہے ہارون اس تو گمسم رہتا ہے میری بیٹی پر توجہ دیتا ہی نہیں ہے اس صرف اپنے خیالوں میں رہتا ہے صرف تمہاری وجہ سے تم ہوئی جادو کرنے جو جادو تم نے ہارون پہ کیا ہوئے نا وہ اپنے شوال پہ کیا ہوئے ہوتا تو آج تم اس کے ساتھ کراچی میں خوشی خوشی رہ رہی ہوتی یہاں ماتے پہ ہاتھ رکھ کے بیٹی بھی ہوتی پلیز ایسا الزام مت لگائیں میں الزام نہیں لگا رہی ہوں ایمن نے ابھی مجھے روتے ہوئے فون کر کے بتایا ہے ہارون اس کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتا اپنی خیالوں میں گم رہتا ہے میسنے گا ہنکی